آمرپالی بیلڈر کے خلاف شکایتوں کی فیرز دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے جہاں ہزاروں لوگ اپنے گھروں کے پوجیشن کو لے کر پریشان ہیں وہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں آمرپالی نے ہڑ بڑی میں گھر تو دے دیا مگر پندروے مالے تک پہنچنے کے لیے نہ لفٹ دی ہے اور نہ ہی فائر سیفٹی سسٹم جیسی بنیاری سویدھائیں سوسائٹی میں سیکیورٹی اور پارکنگ کے وہ حالات ہیں کہ کسی بھی دن کوئی بڑی درگٹ نہ ہو سکتی ہے ہڑ بڑی اور جلدباجی میں بیلڈر دوارہ پوجیشن دینے کے بعد آمرپالی سفائر میں لوگوں کو کس طریقے کی پریشانیاں آ رہی ہیں آج ہم یہ جانیں گے آمرپالی سفائر کے ریزیڈنس سے آج ہمارے ساتھ کچھ ریزیڈنس یہاں پر موجود ہیں آئیے جانتے ہیں کہ سفائر فیس ٹو میں لوگوں کو کن کن مشکلوں سے جہلنا بڑھ رہا ہے نمشکار سر سر کیا دکتیں اور کیا پریشانیاں ہیں سب سے پہلی جو امپورٹن بات ہے کہ یہ پورجیکٹ پورا کمپلیٹ نہیں ہے آٹ او تھرین ہنڈڈ پلس فلیٹس اونلی ساڑھے تین سو کی پوزیشن ہوئی ابھی تک باقی فلیٹس کے اونرز نے ہنڈی پورسنٹ سے لے کر ہنڈڈ پورسنٹ تک پیمنٹ کر چکے ہیں باٹ ابھی تک پوزیشن ان کو نہیں ملا سیکنڈ جو انفرسٹرکچر ہنڈا ہے ہمیں پرامیس کر رہا تھا اس میں سویمنگ پول ہوگا کلب ہوگا کامون ایریاز ہوگے لیفت ہوں گی دو یا تین لیفت از پر ریکوارمنٹ وہ نہیں ہے ایک ہی لیفت ہے پر ٹاور میں جو خراب رہتی ہے اس کا بریکڈاون ریٹ اس میں اینوال منٹرس کنٹریکٹ نہیں ہے کلب فسیلیٹی یہاں پر اویلبل نہیں ہے سویمنگ پول جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہے اس کے علاوہ جو فسیلیٹیز ہیں اور سرسز ہیں اس کی بہت کی جادہ ڈیفیشنسیز ہیں انہوں نے پیمنٹ نہیں کرا ہوا اس کا تین تین چار چار مہینے سے لوگوں کی پیمنٹ نہیں ہوئی ہے ایز رزلٹ آف وچ آپ دیکھیں آس پاس سارا یہ کوڑا پڑا ہوا ہے کوئی کلیننگ سرس نہیں ہے لیفٹ کی مینٹنیس رہی ہے اور یہ سارا گھاس ہوتی کلچر ڈپارٹمنٹ is on leave strike for last one month کلیننگ سرسز والے پیشلے تین چار دن سے سٹریک پر ہے کوڑا نہیں گاربیج سپوز آف نہیں ہو رہا ہے تو بیسیکلی جتنا پیسہ ہے بیلڈر نے ڈیورڈ کر دیا ہے دوسرے پرجیکش میں ایز رزلٹ آف وچ جو یہاں کی کنڈیشن ہے اگر آپ میرے پیچھے دیکھیں you see this this is one of the premium tawels یہ ساری اس نے کتنی سیپیج ہے انفینش پروجیکٹس ہیں اور as a result of which لوگ اتنے پریشان ہو گئے ہیں they say کہ آپ ہمارے کو پوزیشن جس بھی حالت میں دے دی چیے because they are paying EMI also they are paying rent also as a result of which انہوں نے بولا کہ آپ جس بھی حالت میں آپ میں دے اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ we are ready to take over in whatever form you want سر تو کچھ بیسک میں آگرے کروں گا کچھ اور لوگوں سے بھی آگے آئیں کچھ جو بیسک لائف سیونگ سیسٹم سیسٹم فائر سیسٹم نہیں ہے لائف نہیں ہے تو آپ لوگ کے حساب سے اس ٹائم اس کالونی میں کتنے لوگ اس سوسائٹی میں کتنے لوگ رہ رہے ہیں اور کتنوں لوگوں کی جان کو اس سمیں بہت بڑا خطرہ ہے یہاں پر اس وقت تو ہے وہ چھ سا سو لوگ رہ رہے ہیں اور ہمارے پاس کوئی بھی بیسک نہ تو فائر ان کا سیکیورٹی سیسٹم ہے یا فائر سسٹم ہے کوئی بھی کام نہیں کر رہا لیفٹ ایک ہی کام کرتی ہے وہ بھی ادوری ہے نہ اس میں کوئی ریسکیو ڈیوائیس ہے اگر ہمارے بچے اس میں ٹرائپ ہو جاتے ہیں تو ہمارے بچے اس میں ٹرائپ ہو جاتے ہیں تو ہمارے نوٹ شور کہ وہ بچے کیا ہے یہ یہاں پر بہت گمبھیر سمجھے ہے اور ہمارے بچے ہمارے بچے کوئی بچے اس کے لئے اور ہمارے بچے آپ کو ہمارے بچے کوئی بچے سلوشن تو سر ابھی تھوڑی جہر پہلے میری سر سے بات ہوئی جس میں سر نے مجھے بتایا تھا کچھ دن پہلے لفٹ بند ہو گئی جس میں کوئی دو گھنٹے تک بند رہا تھا جی سر کیا ایک ہی لفٹ اور وہ بھی بند ہو گئی وہ لفٹ میں ایک دم جرک آیا اور وہ بند ہو گئی پھر اس میں کرنے کے بعد گھر آئے کافی دیر تک ایک گھنٹے کے بعد اسے کھولا گیا اب تو یہ ہو گیا کہ ہم سویرے جاتے ہیں تو ہم کو یہ نہیں معلوم کہ ہم شام کو ہمیں لفٹ اوپر چڑھنے کیلئے ملے گی ہم لوگ اپرا فروڈ پر رہتے ہیں and many of them are senior citizens we don't know what to do اس کے علاوہ ایک سال سے لوگ وائدہ کر رہے ہیں اب اسے کو کوئی کوئی اتا پتہ نہیں ہے تو مہم آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو گھر دینے کے بعد بھی basic facilities نہیں دے پایا تو ایسی چیزوں کے بیچے آپ لوگوں نے بیلڈر سے بھی بات کرے ہوگی بھی بات کرے ہوگی آپ کو کیا لگتا ہے کیا مین کارن رہا ہے ان چیزوں کے بیچے مین کارن اس کا یہی رہا ہے کہ پوزیشن دینے کے بعد ہمیں جاتے قالت کچھ بھی کمپلیٹ نہیں ہوا نہ لیفٹ کا ہے نہ فائر فائٹنگ کا ہے نہ دیلی ہاؤس کیپنگ کا ہے گارڈنگ کا کچھ بھی نہیں ہے تو روز کی تو سترائک رہتی ہے سیکیورٹی کی رہتی ہے سترائک تو یہ تو ڈیلی کی پروblems ہیں تو اس کے لیے تو بیلڈر کو ہم لوگ بہت افرٹس ڈال رہے ہیں لیکن کچھ بھی نہیں حا رہا ہے ہم لوگ بھی کتنا ڈالیں گے اتنے پیسے دینے کے بعد میں ابھی بھی تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچائے تو اب جو بیلڈر کو کرنا ہے وہ تو کر نہیں رہا ہے اب کب کرے گا یہ پتہ نہیں آپ کو کیا لگتا ہے کارن کیا ہے کہ بیلڈر یہ کام کیوں نہیں کر رہا پیسے تو اس نے لے لیے کہاں لگائے ہیں یہ نہیں پتہ اس کے پاس اس کا کوئی حساب نہیں ہے تو ہمارے ساتھ اس سمعے کچھ سینئر سٹیزن بھی موجود ہیں جن سے ہم جاننا چاہیں گے کتنے مشکلات آتے ہیں ہونہیں ہاں پر سر کون سے فلور پر اور کون سے بلوک میں آپ کا گھر ہے ہم چودہ فلور پر ہیں ہم چودہ فلور پر ہیں ہم سکسی فائر ورڈ نمبر اف ٹائمز میں یہاں سے اوپر چھڑکے گیا ہوں یہ اوپر ہارڈ سرزیری ہو چکا ہے میرا چودہ فلور پر آنا جانا سوچ یہ کیا حال ہے یہ بیسمنٹ نیچے ہیں اب یہاں کھڑے ہیں وہاں کھڑے بھی نہیں ہو سکتے اسٹینکنگ اتنا گند ہے سارا پانی سب کچھ نیچے پڑا ہوا ہے اب دیکھنے سکتے ہیں کتنی بار بچے ٹرے ہو چکے ہیں اب بچوں کو اوپر سے لے کے آنا ہے بچے کو بھی لانا ہے اسکول کا بیگ بھی لانا ہے اسکول کا کس طرح سے لائیں گے ہم لوگ کس طرح سے اسکو اوپر لے کے جائیں گے یہ اسے ڈیلی افیر ہم اس سمیں موجود ہیں آمرپالی سفائر فیس ٹو کے کلب ہاؤس میں جو کلب ہاؤس لوگوں کو دوہزار تیرہ تک مل جانا چاہیے تاہز دوہزار سترہ میں بھی اس کا کام ٹھیک سے پورا ہونے کی کاغار پر بھی نہیں ہے یہ تندر یہ تندر جی تو سر ابھی جو آپ کے پیچھے سویمنگ پول کا ایریا ہے سر یہ ابھی بہت خطرناک ہے اگر کوئی بچہ کھیل رہا ہو یا کچھ ہو تو یہاں پر اتنے میں کہہ سکتا ہوں لوہا وغیرہ پڑا ہے کسی کو کچھ بھی ہانی ہو سکتی کچھ بھی ہو سکتی اس چیز کے اوپر سوسائیٹی نے یا کسی میمبر نے بیلڈر سے یا کسی قانونی طریقے سے بات کرنے کی کوشش کریں اب قانونی طریقہ کیا ہوتا ہے ریکویسٹ ہوتی ہے وہ ہی نہیں مانتے قانونی تو بہت لمبا چلا جائے گا جو کام ہوتا وہ بھی نہیں ہو دا تو اب جیسے بھی ہے سہر ہیں مکانوں کے حالات دیکھ لو کیا حالت ہے جو اب تک پروجیکٹ پورا ہو جانا تھی یہ تک کچھ ہوا ہی نہیں آج تک تو سر اس پروجیکٹ کے اندر آپ سبھی لوگوں کو ابھی تک آپ لوگوں کی ریجسٹری نہیں مل پائی ہے تو سر نا ریجسٹری آپ کے پاس ہے اور یمونہ نویڈا آثورٹی کے نا بھی ڈیوز کلیر نہیں کرے تو آثورٹی کے پاس آثورٹی نے بھی ریجسٹری نہیں دی ہے بیلڈر کو تو سر پورا پیسہ دینے کے بعد بھی آپ لوگوں کو آپ کو مالک آنا حق نہیں ملے تو اس سمیں اس پوری زمین کا ان فلاتوں کا مالک کون ہے so i am living in T tower 1501 so i am living on 15th floor ابھی تک تو کوئی بتا نہیں ہے جو کون مالک ہے کیونکہ ہم تو مالک نہیں ہیں on paper if you say that we are not the owners of these flats we are living here in a petty condition جہاں پہ i tell you my wife is pregnant and she is expecting any day and i have a in this tower i am living at 15th floor اور جس میں lift ایک ہی lift ہے اور وہ lift کبھی خراب ہو سکتی ہے اور میری situation یہ ہے جو میں کسی بھی دن hospital مجھے بھاگنا پر سکتا ہے so if that lift goes down that day then what will be the situation for me you can understand that so اگر ایسا کوئی situation ہوا اور گوڈ فر بیر کچھ ایسی situation ہائی تو there will be no answer from anybody there so اس کے احساس the petty conditions یہ آپ کا جو club ہے وہ 2013 میں ہمیں handover ہونا تھا ابھی تک یہ situation ہے جو یہ دو سال یا دیر سال کبھی کب ہوگا اس کا کوئی atapata ہی نہیں ہے so these conditions are real bad and جو ownership کی جہاں تک بات ہے we don't know who is the owner and god forbid but کبھی بھی نویڈا آتریتی ہمیں وکت کرنے کے لئے بول ساتھ سر سر مجھے دو سال ہوگئی ہاں رہتے ہوئے آپ رجسٹری کی بات کر رہے ہیں مجھے ابھی تک پویشن لیٹر نہیں ملا can you believe me آپ رہتے ہیں my name is کرنل بپندر سنگھ i am staying in tower x 1501 آپ نے رجسٹری کی بات کری رجسٹری اس لئے ابھی نہیں ہو پا رہا ہے because جو لیز رینٹ ہے as per our information to the tune of 100 crores is due جب تک وہ 100 crores یا اس کا جو stipulated amount ہے وہ جب تک نہیں جمع ہوگا تب تک رجسٹری نہیں ہو سکتی تو with the present financial condition of the builder i don't think that is possible in near future تو سر آپ سبھی لوگوں نے یہ جاننے کی کوشش کری کہ جو پیسہ آپ سب لوگ ابھی تک دے چکے ہیں آخر builder نے اس پیسے کا کیا کیا کہاں اڑا دیا کہاں اس پیسے کو ویسٹ کر دیا کیا totally سر how do we know ہم کیسے معلوم کر سکتے ہیں سوائے اس کے کہ اس نے ہم پیسہ دیا ہم نے اپنی طرح پورا پیسہ دی دیا اس نے اس کا کیا کیا we have got no source ابھی آپ نے builder سے یا کسی authorized person سے جو فائر میں ہے یا آمار پالی کے head office میں کسی سے بات کرنی کی کوشش کری ہو کوئی ملاقات میں کوئی جواب ملے آپ کو we try it at every level but there is no clear cut answer سر کیا لگتا ہے کہ اتنا پیسہ جو اس پروجیٹ کو بنانے کے لئے استعمال ہونا تو وہ آپ کے حساب سے کہاں خرچوا اور کہاں گیا ہوا Professor Zadej Khan I am in Z603 اور ہمارے پاس تو پچھ دینے کو ہے نہیں اور ہمارے پاس سر ویسیز کیا ہے آپ نے سر ویسیز کیا ہے ادھی لفت ہے ایک بھی نہیں وہ ادھی لفت ہے وہ کب چلتی ہے کب روک جاتی ہے کسی کو پتا نہیں جیسے ابھی دیوکر جی نے بتایا ایسے بہت سے کیسیز ہیں یہاں پر دو دیتھ ہوئی دیتھ باڈی جو ہے وہ لفت میں نہیں آ پائی تین دیتھ ہوئی دیتھ باڈی کو لوگوں کو سٹیر سے لے جانا پڑ باہرمی فلور سے گراؤنڈ فلور تک یہ سارے پرابلمز ہیں یہاں پر اور ایسی پرسنی ریسپونسپلی ہے انیل شرمہ بہت ہیڈنگ 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 لیٹر کوئی جواب نہیں کسی لیٹر اب سوال یہاں اٹھتا ہے کہ اگر آمربالی یا انیل شرمہ خود کے گھر میں ایسے حالات ہوتے تو کیا وہ اپنے گھر کے بزرگوں اور بچوں کی جان کو بھی خطرے میں ڈالتے اسی طریقے سے جس طریقے سے انہوں نے اپنے گراہکوں کی جان کو آج خطرے میں ڈالا ہوا ہے جلدباجی میں ایسی بینہ مینٹیننس کے بینہ بیسک لائف سسٹم کے مکان دے کر لوگوں کو ریالٹی میڈیا جسی چیز کا پرند لیتا ہے کہ جب تک سفائر کے لوگوں کو رامر پالی کے گراہکوں کو اپنا حق نہیں مل جاتا اپنا انصاف نہیں مل جاتا ہم ڈٹ کر ان لوگوں کے ساتھ ان کو انصاف دلانے کی لڑائی میں آگے کھڑے رہیں گے کیمروین انوراک کے ساتھ وکاس علاوات ریالٹی میڈیا